اسلام علیکم دوستو آج جو چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اگر اس کو میں بریڈنگ فارمولے کا نام دوں تو پھر بھی غلط نہیں ہوگا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قسم کے پرندوں کے لیے خزانہ ہے اور خاص طور پر جو ابھی موسم چل رہے اور جب آپ کے گرمی آئے گی تو پھر ہمارے برڈز کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس سے ہمارے برڈز کی ہر قسم کی کمی پوری ہو جاتی ہے یعنی کہ پروٹین کیلشیوم منرلز جس سے ہمارے برڈز کافی جلدی بریڈنگ پر آتے ہیں کیونکہ بریڈ نہ کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برڈز میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے برڈز انفرٹائل انڈے بھی دیتے ہیں اور بچوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ اگر اپنے برڈز کو آپ استعمال کرواتے ہیں تو آپ کے برڈز کا سائزی بڑے گا آپ کے برڈز پانچ پانچ چھے چھے انڈے اور بچیں دیں گے تو ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس ویڈیو میں جو بھی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اگر وہ سب یہ اپنے برڈز کو آپ یوز کرتے تو ان کے لئے آئیڈیال ہے لیکن اگر آپ کو ایک دو چیزیں نہیں مل رہی تو جو چیزیں آپ کے پاس اویلی بیل ہوپنے کا استعمال کر سکتے ہیں اکثر چیزیں تمہارے گھر پر اویلی بیل ہوتی ہیں اس لئے یہ خوراک اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروائیں تو اس کو بنانے کے لئے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ان میں نمبر ون پر آتا ہے لال لوبیا آپ کے گھر پر یہ لازمی اویلی بیل ہوگا آپ نے برڈز کے ساب سے دو چمچ لال لوبیا لے لینا ہے اگر آپ کے پاس برڈز زیادہ ہیں تو آپ زیادہ لے لیں میں یہاں پر آپ کو دو چمچ کے ساب سے بتاتا ہوں تو نمبر ون پر آپ نے دو چمچ لال لوبیا لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈال لینا ہے دو چمچ ہرے مونکی ڈال یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کلر کی یہ ڈال ہوتی ہے آپ نے ثابت مونکی ڈال لینی ہے اس کے اندر دو چمچ اس کے ڈال دینے ہے اس کے بعد ہم دو چمچ اس کے اندر ڈالیں گے گندوم جس کو ہم ویٹ کہتے ہیں اور ہندی میں ہم اس کو گے ہو کہتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گی ایزیلی آپ دو چمچ گندوم کے ان دولوں چیزوں کے اندر مکس کر لیں اور یہ جو گندوم ہے اس کے اندر ہر قسم کی نیوٹریشن پائی جاتی ہے یعنی کہ کیلشیم ہو گیا فوسفورس ہو گیا ایرن ہو گیا اور باقی تمام چیزیں جو کہ ایک اچھی بریڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں گندوم میں وہ اویلیوال ہوتی ہیں اس کے بعد چوتھی چیز ہے وہ ہے کورن یعنی کہ جو بھٹا ہوتے ہیں اس کو آپ نے دانے لے لینے ہیں یہ بھی آپ نے دو سے دائی چمچ اس کے اندر مکس کر لینے ہیں ان چاروں چیزوں کو آپ نے جب اچھی طرح مکس کر لینے ہیں اس کے بعد جو پانچی اور چھٹی چیز ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ ہے کالے چنے اور سفید لوبیا ان دونوں کے اندر کافی کونٹی میں پروٹین ہوتا ہے جس سے انفرٹائلٹی والا مسئلہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں بھی آپ نے دو دو چمچ اس کے اندر ڈالنے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دال اس کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کیونکہ ہر کسی کے گھر میں مختلف دالیں آتی ہیں تو آپ نے گھر کے ساتھ سے جو بھی دال آپ کو ویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے پانی کے اندر چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھنا ہے اس پانی کے اندر آپ نے سیب کا سرکل لازمی ڈالنا ہے تب ہی اچھی طرح نرم ہوں گی اور ہمارے برڈز ان کو کھا پائیں گے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے رات بھر کو نہیں بھگونا آپ نے کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو لینا ہے اور جب آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو لیں گے تو یہ کافی نرم ہو چکا ہوگا اور یہ اپنے برڈز کو آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہفتے میں کتنی بار ہم نے اپنے برڈز کو دینا ہے تو آپ ہفتے میں دو یا تین بار اپنے برڈز کو یہ لازمی استعمال کروائیں اس سے آپ کے برڈز کی کیلشیم میگنیشیم کی کمی پوری ہوتی رہے گی اور آپ کے برڈز میں پروٹین اور کیلشیم کی کمی بھی نہیں آئے گی اگر آپ چاہیں تو جو مرگی کینڈو کے چھلکے کا پاورڈر ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس سے ہمارے برڈز کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی اور اگر آپ کے پاس وائیڈلین سیرپ ہے تو ایک چمچ اس کا بھی اس کے اندر ڈال دیا کریں لیکن وائیڈلین سیرپ آپ نے ہفتے میں ایک ہی بار یوز کروانا ہے اس سے آپ کے برڈز کی کیلشیم کی کمی پوری ہوگی ساتھ میں منرلز کی کمی پوری ہوگی اور آپ کے برڈز بہت جلدی بریڈنگ پر آئیں گے اس کو آپ سارا سال سے عمال کروا سکتے ہیں لیکن جب تھنڈ کا موسم ہو تو آپ اس کو مورنگ ہوں تھوڑا سا بوئل کر لیں لیکن جب آگے گرمی آ رہی ہے تو اب اب اس کو صرف اور صرف بھگو کر دیں گے تو آپ کے برڈز کیلئے کافی فائدہ مند ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی لیکن گرمی آنے سے پہلے آپ نے پانچ کام لازمی کرنے ہے تب ہی آپ کے برڈ گرمی ہوں میں فیٹ رہیں گے اگر آپ نے اس کے بارے میں چاہنا ہے تو لیٹ والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن اگر آپ سمپل بجی سے رینبو کے بچے نکلونا چاہتے ہیں تو رائٹ والی ویڈیو آپ کے بڑے کام کی ہے باقی درمیان لے بیٹر سے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آلکو پر لازمی سلیک کریں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ فیمان اللہ